یہ میں اس کرم میں کھڑا ہوں جو راشت بھکتی کی بات کرتی ہے ان دونوں پورے دیس میں آدھرنیہ ویلاسہ جی کو میں آمنطرت کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں آدھرنیہ سنجیب آجوریہ جی ایم جین پبلک اسکول کے چیئرمن آدھرنیہ سرکان بھئیہ جی آدھرنیہ گنیش سراب جی کی مہنیہ اپستیتی ہے کہیں سورہ راج جی نے لکھا کہ نفس نفس میں اترنا کمال ہوتا ہے نجر نجر میں اترنا کمال ہوتا ہے اب بلندیوں پہ چڑھنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے جس نے پوری زندگی بلندیوں کو برکرگاہ رکھا ہے وہی اصلی سکندر وہی اصلی باتسا نہیں تو آتے جاتے ستارے تو بہت ہے صاحب اس لیے آپ سب وہ ستارے ہیں جن کی چمک دیدپیمان ستاروں کے جیسے ہیں آپ سب کی اپستیتی پرنم میں ہے ایک بار زیادہ اپنی اپستیتی کے لیے تالیاں بجا دیجئے ہماری بہن آج سیویل سوا کی یہ تیاری کرتی ہے لیکن سیویل سوا کی تیاری کرتے ہوئے کیا جنون کیا ججبہ ہوتا ہے میں چار پنگزیاں میں پڑھتے ہوئے حضرانیہ ویلاسیہ جی کو آمنترت کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ کابیپارٹ نہیں کرتی وہ پان سے چھ سات آٹھ مہٹ آپ کے مدد رہیں گی لیکن آپ کی قوتاؤں سے آپ کو جوڑے گی آپ کو بات کرے گی آپ سے بات کرے گی میں بہتا ہوں کی ماں سے بڑھ کر منتا کا کوئی مرم نہیں میں پاتا ہوں نجوانی گان کے اتر کوئی کرم نہیں میں پاتا ہوں آج سکل بڑا جھگڑا ہے آدرنیہ گرودیو بڑے منچوں سے ویاخیہ پر بھاشن دیے جا رہے ہیں کی تم کو دھرم چننا ہے کی تم کو سمبیدان چننا ہے ماف کیجئے گا میں منچ کا سب سے چھوٹا ودیارتی ہوں اور کان پکڑتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں اگر دھرشتتہ بھی کر رہا ہوں تو بڑے لوگوں کی محفل میں کر رہا ہوں ان کے چرنوں کے نیچے ماف کیجئے گا دھرم سمبیدان کی عجت کرنے کو میں تیار ہوں یہ بات کہتا ہوں دیکھئے دھرم کے آدھار پر اگر کرم کا نرنے ہو تو یہ بہت اچھا ہے ورنے لوگوں کی اپستیتی میں یہ بات بول رہا ہوں دھرم کہیں تو یہ محج نیچتا ہے اور کچھ نہیں اس لئے نیویدان کر رہا ہوں آئیے ماں سے بڑھ کر ممتہ کا کوئی مرم نہیں میں پاتا ہوں نجوانی گان کے اتر کوئی کرم نہیں میں پاتا ہوں اور جھک دیکھ لیا ہے ہر مجھب کو سب کے سب ہی اچھے ہیں جر آپ کی تانیا سنگٹھت ہو کر بجے مجھے لگے کہ یہ جگہ دمبکہ کے دھرتی پر جگہ دمبکہ کی اوتار آپ کے بیچ کبتہ پڑھنے جا رہی ہے میں نیویدان کرتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر ممتہ کا کوئی مرم نہیں میں پاتا ہوں نجوانی گان کے اتر کوئی کرم نہیں میں پاتا ہوں جھک دیکھ لیا ہے ہر مجھب کو سب کے سب ہی اچھے ہیں پر راشت دھرم سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں میں پاتا ہوں ایک بار جرہ جوڑدار تالیوں کے بیچ میں افنندن کیجے آذرنی عویلہ سامسرا انہی پراندل سے اسوگی سے آپ کے مجھب پتست ہے جرہ جوڑدار تالیوں کے بیچ میں ان کا افنندن کریں ان کا افنندن کریں آذرنی عویلہ سامسرا ماشاردے کو پرنام کرتی ہوں منچ کو پرنام کرتی ہوں آپ سبھی بھارت ماتا کے بہت اچھا لڑکے آپ سبھی بھارت ماتا کے بیٹے بیٹیوں کو میں پرنام کرتی ہوں سادر پرنام کرتی ہوں ہمارا دن چریہ کیسا ہو میں کچھ پنکتیاں پڑھتی ہوں آپ دیکھیں ہماری رسنا رٹے بھی تو کیا رٹے سنگھاسن پر دھرورے سہج سنسکار کو اور نت نباؤ مات پالنہار کو کرم نشت ہو کشور رے کہو کہو کرتار کو جھنجا میں جھولو جھک جھورو ٹیرو نو جھنکار کو جہاں میں ہو جہاں 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 میں ہو جپو جپو جے کار کو ری رسنا رٹو رٹو رام گناہ کار کو ری رسنا رٹو 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 رام گناہ کار کو میں جھگت جننی ما جانکی کی جنمستلی کو پرنام کرتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ما جانکی اتنی سشکت تھی کہ وہ اپنے جیون کا سارا نرنے سویم کر سکتی تھی اور انہوں نے سویم ہی کیا ان پر کوئی بھی نرنے تھوپا نہیں گیا میں اسی بھاپ کے ساتھ ایک شند پریشت کرتی ہوں کہ انگ انگ انتس کا شبد 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 لگ گڑکی گڑی گئی مکمل ماتیوں میں جنگل یا جولہوں میں ڈھلنا تھا جیسے جہاں ڈھلتی چلی گئی مکمل ماتیوں میں جنگل یا جولاؤں میں ڈھلنا تھا جیسے جہاں ڈھلتی چلی گئی پاپنی تھی سویموں اور پاون پتی کے سنگ پاون پتو دکل کرتی پھلی گئی دوہرے چہیتر والے تم کو لگے گا صدا جان کی رگ اوبر کے فاس میں چلی گئی دوہرے چہیتر والے تم کو لگے گا صدا جان کسی رام جی کے فاس میں چلی گئی جان کسی رام جی کے فاس میں چلی گئی میں پرڈام کرتی ہوں کچھ چھنڈ جیوٹتہ کے ساتھ ہمارے ساتھ کی آترہ کر لیں میں بہت آبھار پیشک کرتی ہوں جب ہماری سامنے کا عیرتہ کے بھاپ مارے من میں آئے ہمیں کن کا اسمرن کرنا چاہیے کن کا رکھ میری واہریوں میں دورنا چاہیے میں پرستود کرتی ہوں سنے کشیب جی کا وردان آباہن تیج مان وشنوں کے چھتے اوتار پر شرام ہیں شیب جی کے وردان آباہن تیج مان وشنوں کے چھتے اوتار پر شرام ہیں پرنکو نبھانے میں سشکت پتری بھکتے ساتھ ہیہ میں بسیاب سنسکار پر شرام ہیں شیف جی کا وردان آوہن تیجمان بشنوں کے چھٹے ابتار پر سرام ہیں پرد کونی بھانی میں سشکت پتری بھکت سدہ ہی ہمیں بسیبو سنسکار پر سرام ہیں شتروں کے درپ کا دمن کر دم لیا تڑھ سنگ کلپ کا آدھار پر سرام ہیں اہمکاری پل دھاری وار کرے چھل سے تو ناش کرنا ہی آچار پر سرام ہیں اہمکاری پل دھاری وار کرے چھل سے تو ناش کرنا ہی آچار پر سرام ہیں بشیش مہینہ چل رہا ہے ہمارے پورے بسندھرہ پر کہ دیکھیں کیسے ہمارے مہادیب کڑکڑ میں سمائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیو دیکھیں یہ یاترہ کریں کہ رشت دشت دھرشت نکرشت کو بناتے اتکرشت اور بشیشت مہادیب شیل بند تک رشت دشت دھرشت نکرشت کو بناتے اتکرشت اور بشیشت مہادیب شیل بند تک کند کو کو کاٹ چھاٹ کھولتے للاٹ فاٹ بھکت کا مہادیب شیت سے بسند تک جپت ویدانت یکت سدھیانت مکت موہ سے بسے پور پور میں مہادیب سند تک سوینکریت علنکریت پراکریت اشڑکریت آدھی مہادیب مہادیب ہے یانند تک 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 میں پرہام کرتی ہوں جب ہمارے سمک چشترو لڑکاریں تو ہمارے پاس یدھ ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی بھی کلپ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے ہندو سرودار رہے ہیں شانتی کے پجاری کنتو دھرم دروہیوں سے ہمیں یدھ کرنا پڑا ہندو سرودار رہے ہیں شانتی کے پجاری کنتو دھرم دروہیوں سے ہمیں یدھ کرنا پڑا ہندو سرودار رہے ہیں شانتی کے پجاری کنتو دھرم دروہیوں سے ہمیں یدھ کرنا پڑا بیٹیوں کی چوٹیوں میں کھیل دیکھا مغلوں کو تو شطر مند سے دوار شتھ کرنا پڑا اور بھگوہ کے بھال بھرم جال بنا گیا تو یتی مارگ بل سے پربودھ کرنا پڑا بھگوہ ہمارے جیون میں کیوں محتپرن ہے آدھی کال سے رہا ہے اور انند کال تک رہے گا ہم دیکھیں گے جن جن نے اپنے جیون میں بھگوہ چنا ان کا پورشارت کتنا سفل اور اٹل رہا ہے میں پڑھتی ہوں پنکتیاں سنیں بھگوہ میرے دیون میں کیوں آوشیق ہے بھگوہ گلنے پورشارت سفل بھگوہ چلنے پورشارت اٹل کیوں کیونکہ بھگوہ ہے سنسکار چرن کا بھگوہ ہے سنسکار چرن کا بھگوہ ہے آواہن رکھن کا بھگوہ سیم کا ہے امبر بھگوہ سنسکرٹی کا اتل مکر بھگوہ دھارنتو چت پویتر بھگوہ جان بیوے کا جی کا بھگوہ جوالہ کا ستیابن بھگوہ دیتا ہے نبجیتن بھگوہ بجرنگی کا جیور بھگوہ ماترگا کا تیور بھگوہ بیر شبا کی جہ ہے بھگوہ کرشن للا کی جہ ہے بھگوہ بھادے رام لکھن کو بھگوہ ہتھے سمراغن کو میں پرنام کرتا ہوں اور ہم مانتی ہوں کہ ہم جس دن اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانے میں سفل ہو جائیں گے کہ اس کے لیے دھن اور سندر یا سیدھیک آوشکت کا سفشکت ہونا ہے اس دن ہمیں پتا کے طور پر سرواتک سفل پتا کہلانے کے ادھکاری ہوں گے اسی بھاو کے ساتھ میں ایک چھنٹ پریشت کرتے ہوں کہ ارث یوگ میں ہے سب ارث تو بھی برت مان ارث کا کچھ ارث سمجھائیے ارث یوگ میں ہے سب ارث تو بھی گھر بیٹھ برت مان ارث کا کچھ ارث سمجھائیے نیتی کنٹو دیو تیئے اودے شنیڑ نرمان ہیں بیٹیوں کا دوسرا اودے شنیون کا ہونا چاہیے گھر وسانا پہلے اس کا سشکت ہونا آوشک ہے آپ کہاں تقسامت ہے ہمیں گیانت نہیں ہے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ سہمتی تو بلکل نہیں آ رہی ہے میں آپ سب سے نیویدن کرتی ہوں کہ سہمتی اگر ہے تو آپ جتائیں میں پرنام کرتی ہوں آپ نے بہت سندر تعلیم بدایا ہے میں چاہتی ہوں آپ ادھر لیے سب ہی ایک بار سویان کے لیے جوڑ در تعلیم بدا لیں میری طرف سے میں پرنام کرتی ہوں کی ارث یوگ میں ہے سب ارث تو بھی گھر بیٹھ بردمان ارث کا کچھ ارث سمجھائیے نیتی کنٹو دیوتی اودیش نیر نیرمان ہے پریچے پہلا ہی شکتی سے کرائیے رانی پردمینی چاہے لقشمی بائی کی کہانی بالپن مطلب جڑ سے بتائیے ایرے گرے جھنڈ دور پڑیاں دبوچی جاتی اتح بیٹی جی کو پاپا شیر نہیں بنائیے اتح بیٹی جی کو پاپا شیر نہیں بنائیے اتح بیٹی جی کو پاپا شیر نہیں بنائیے مہت سندر ابھیلہ شاہ بابا مہت بدن موسیقی